بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ویسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئین از ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پاک فوز کے ترجمان میجرز جنرل بابر افتحار نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں واضح اور تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی ہے میجرز جنرل بابر افتحار نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں واضح اور تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی ہے نیجرز ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز اور تینوں سروسیز چیفز کی موجودگی میں ایجنسیوں نے بریف کیا کہ کسی بھی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہم نے سب کچھ تفصیلی طور پر دیکھا ہے مداخلت سفارتی لفظ ہے اس لیے سفارتی طور پر ہی ایکشن لیا گیا انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ہمیشہ ڈیفینس بجٹ پر بحث شروع ہو جاتی ہے بجٹ میں محدود وسائل کو منتظر رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر رہ کر تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاک فوج کے خلاف منگھڑت افوائیں اڑائی جا رہی ہیں جھوٹ کا سہارا لے کر حقائق کو مسک نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں اپنی رائے دینے کا حق سب کو ہے محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی موسم کا حال بتانے والوں نے کہا کہ پندرہ جون کو بحیرہ عرب سے ہوایں ملک بالائی علاقوں میں داکل ہوں گی جس کے باعث سولہ اور سترہ جون کو اسلامباد راولپنڈی اور لاہور میں موصلہ دھار بارشیں ہو سکتی ہیں محکمہ موسمیات نے راولپنڈی اور لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے اسلامباد بالائی خیبر پختون کا پنجاب اور کشمیر میں سٹرکچرز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے محکمہ موسمیات نے سترہ سے انیس جون کے دوران سندھ میں بھی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے سکھر لڑکانہ اور جاکبابات میں تیز ہواں اور گلت چمک کے ساتھ بارش ہوگی محکمہ موسمیات نے مطلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے وزیر علیہ السندھ سید مراد علی شاہ نے 1713 عرب کا غریبوں کے حق میں سماجی تحفظ اور معاشی استحکام کے اقدام اور سال 2022 تا 2023 کے لیے ٹیکس فری خسارے کا بجٹ پیش کر دیا اسمبلی فلور پر خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ السندھ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی حکومت کی مجموعی وصولیوں 1689 عرب 73 کروڑ 48 لاکھ جبکہ اخراجات 1713 عرب 58 کروڑ 31 لاکھ روپے ہوں گے جو 33 عرب کے خسارے کو ظاہر کرتا ہے سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا امنیسٹری انٹرنیشنل انڈیا بورڈ کے سربراہ آکر بٹیل نے کہا کہ بھارتی حکومت خصوصی طور پر ان مسلمانوں کے خلاف کریکڈون کر رہی ہے جو اپنے ساتھ ہونے والے انتیازی سلوک کے خلاف بات کرنے اور پرامن طریقے سے اپنے اختلاف کا اظہار کرنے کی جورت کرتے ہیں امنیسٹری انٹرنیشنل نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ پیغمبر اسلام سے متعلق گستاخانہ بیان پر ہونے والے ملک بھر میں مظاہروں میں طاقت کا بھیجہ استعمال نہ کریں امنیسٹری انٹرنیشنل انڈیا بورڈ کے سربراہ آکر بٹیل نے کہا کہ بھارتی حکومت خصوصی طور پر ان مسلمانوں کے خلاف کریکڈون کر رہی ہے جو اپنے ساتھ ہونے والے انتیازی سلوک کے خلاف بات کرنے اور پرامن طریقے سے اپنے اختلاف کا اظہار کرنے کی جورت کرتے ہیں بھارتی حکام کی طرف سے طاقت کے بیجہ استعمال بغیر بتائے حراست میں لیے جانا اور تازیراتی مکانات مسمار کرنے کے ساتھ مظاہرین کے خلاف کریکڈون بین القوامی انسانی حقوق کے قانون اور میارات کے تحت بھارت کے وعدوں کی مکمل خلاف ورزی ہے مسلم لیگ آب کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مونہ صلاحی نے اپنے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کی جانے پر خود ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا مونہ صلاحی نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں بھیجی گئی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہے نہیں لگائیں انہوں نے کہا کہ اسلامباد سے لاہور کے راستے میں ہوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھیں گرفتار کرنا ہے یا تشدد کرنا ہے تو کریں لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے مونہ صلاحی کا کہنا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی بات نہ ماننے کی سزا دی جا رہی ہے شگر ملز میں سرمایہ کاری کی ہے جو ڈیکلیئر ہے دوسری جانب کافلی کی جانب سے جاری کردہ علامیوں میں کہا گیا ہے کہ مونہ صلاحی نے خود ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے امریکی صدر جو بایٹر نے افلا جالفیا میں ہنتیس میں ای فیل وی آئی او کے چار سالہ آئینی کنونشن میں امریکی معیشیت پر ریمارکز دیے موسیقی امریکی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری گرائن جین پیئر نے بریفنگ دی انہوں نے ممکنہ طور پر 6 جنوری کو ہاؤس کمیٹی کی طرف سے منقض ہونے والی پہلی دو سماعتوں پر تفسرہ بھی کیا موسیقی کیوں کیوں کو کےران شکریوں اب تک لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر وزرڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.daysytvusa.com اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محتو دنیا کو دیکھیں